جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری تاری ہوئی آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی رب انی لا عملکو اللہ نفسی و آخی پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی حارون کی جان پر اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے چھے لاکھ میں سے صرف دو افراد نکلے تھے یوشا ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرت موسیٰ کے اور نبی تھے جو شعہ کہتے ہیں بائیبل میں انہیں اور کالب بن یفنہ یہ دو دو رسول دو ان کے یہ عمتی چار آدمی انظہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے تو حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ لب انی لا عملکو نفسی اللہ نفسی و آخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیدگی کردے میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ رہنا تو ہوگا تمہیں انہی کے ساتھ البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ چالیس برس تک ہی عرض مقدس اب ان پر حرام ہوکے اسی سہرائے سینہ میں بھٹکتے پھریں گے یتیہون فی الارض اسی سے اس سینہ کے سہرہ کو سہرائے تیر کہا جاتا ہے یتیہون فی الارض اسی چالیس سال کے دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا حضرت حارون کا انتقال ہو گیا بلکہ یوں سمجھئے کہ تقریبا پوری نسل جو بسر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئے اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی سہرہ میں جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی سہرہ کی موسکوں میں پیدا ہوئے جیسے کہ اقبال کہتا ہے فترت کے مقاسد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی شہری لوگوں کے اندر تو ترہ ترہ کی کمزوریاں آ جاتی ہیں اخلاقی اعتبار سے بھی بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے تو فترت کے مقاسد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی تو سہرہ میں جو نسل پیدا ہوئی اب چالیس سالوں میں اور وہ جوان ہو گئی اس نے پھر جو شوا یعنی حضرت یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا قتال کیا جہری کو عریحہ اس کا نام تھا آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں وہ اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جہری کو ایک مشہور شہر ہے سب سے پہلے وہ فتح کیا اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا غلطی یہ کی کہ کوئی ایک برکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی اب بارہ ریاستیں ہوں گی تو آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی اختلافات بھی ہوں گی جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں مہاراجے ہیں نواب ہیں لوکل لوگ کھڑے ہو گئے اور ان پر کوئی کنٹرول اب برکز کا نہیں رہا پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے یہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور جو قریب کے مشرک قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کی خلا بدد بھی لیتے تھے ان سے شادیاں بھی کی ان سے خلا ملا بھی رکھا مشرک آنا اوہام بھی پیدا ہو گئے غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسائیوں سے سیکھ لیں تو پھر ان پر ایک سزا بسلط ہوئی اور جو آج پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا تین سو برس اس کیفیت میں گدرے ہیں اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لئے تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ آپ معین کر دیں سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں وہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بہرحال اس کے نتیجے میں حضرت تالوت پھر حضرت دعوت پھر حضرت سلیمان یہ سو برس ہیں جن میں کوئی کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سرہری دور جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ یعنی فرق نوٹ کیجئے ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے کوئی فصل نہیں ہے اس کے مابید لیکن ان کی خلافت راشدہ میں تین سو برس کا فصل ہے دور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تین سو سے بھی تقریباً ساڑھے تین سو چالیس برس وہ بھی شمار کر لیجئے جو سیرائی تیہ میں بھٹکتے ہوئے گدرے ہیں بہرحال یہ سو سال ان کے بڑے شاندار تھے حضرت دعوت کی حکومت اور حضرت سلیمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا جنات ان کے تسلط میں آ گئے اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئیں اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا حضرت سلیمان کے دو بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئی شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور ان میں سوال آیا اخلاقی مذہبی اعتقادی عملی دنیا پرستی دولت پرستی مشرکانہ اوہام غلط رسوم اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے بڑا کوڑا وہ پڑا اور وہ دو حصوں میں آیا نوٹ کر لیجئے پہلے اشوریوں نے سیریا کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شماری سلطنت اسرائیل کو تہس نحس کر دیا ختم کر دیا یہ ہوا ہے تقریباً سات سو قبل مسیح خلافت راشتہ ان کی ہے ہزار قبل مسیح سے لے کے نو سو قبل مسیح تک تو گویا کہ اس کے دو سو برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم سلطنت یہودہ رہی لیکن اس میں بھی وہ زوال جاری رہا تو تقریباً سوہ سو سال کے بعد پھر نبو کا نظر کا جو حملہ آیا ہے کنگ آف بیبلونیا یہ علاقہ قلدانیا کہلاتا ہے اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے شہرِ ارخ وہ اسی عراق میں ہے عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبلونیا ہے بابل نبو کا نظر نے جو حملہ کیا ہے چھے لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے اور چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیڑوں بکریوں کی طرح جیسے ریوڑ ہاں کے لے جائے جاتے ہیں لے جائے گئے چھے لاکھ بیبلونیا لے گیا وہاں انہیں قید کے اندر رکھا یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا اس میں اس نے یروشلم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا اور حضرت سلمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مصبار کر دیا اور اس میں دو ایٹیں بھی سلامت نہیں رہی قرآن میں یہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جب آئے انہوں نے دیکھا یہ یروشلم کا یہ حال ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ الفاظ کہے یہ شہر جو اس طرح مر گیا قطب ہو گیا ایک متنفذ زندہ نہیں دو ایٹیں سلامت نہیں اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا تو اللہ نے فہماتہ اللہ بیعت آمین سو سال کے لیے بہت تاریخ کر دی وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا میں اس میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا بہرحال اس کے سو برس کے بعد تقریبا اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی یہ فلسطین فلسطین کے مشرق میں عراق عراق کے مشرق میں ایران ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ خورس یا سائرس جسے ذلقرنین بھی کہتے دو سینگوں والا اس لیے کہ اس نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی پارس اور مادہ ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی عظیم ایرانی سلطنت جس کا دھائی ہزار سالہ جشن منایا تھا وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لا دیکھا سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی نبوکٹ نیزر کے جو بھی وہاں اس وقت وارش تھے اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جاؤ جا سکتے ہو اور جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعبیر کر سکتے اس نے مدد بھی کی اس کے جانشین انہوں نے بھی مدد کی ساز و سامان بھی جاؤ بناو اور اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد ہوگا اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ توبہ کی بنا توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو ریپینٹ 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 اصلاح کرو اپنی اعمال کی اپنے عقائد کی اور یہ دعوت مفید ہوئی اور ایک رنائسنس ہو گیا احیاء ہو گیا